سوشل میڈیا پر اس سمائے جی ایسٹی کی چرچہ ہے اس کا نیا فل فارم لوگ بتا رہے ہیں ایسا ہی ایک نام آج سماد ویادی پاڈی کے ادھش اکھیلے ایش یادف نے بھی بتایا اکھیلے ایش یادف نے کہا جی ایسٹی مطلب گئی ساری تنخواہ اور اسے لے کر موڈی سرکار کے کتنی اور کرنی میں جو انتر سمجھایا جا رہا ہے سرکار کو جی ایسٹی پر گھیرنے کے کارن آج سے کھانے پینے کی چیزوں پر لگنے والا پانچ پرتیشت جی ایسٹی ہے ظاہر ہے پیکٹ بند دودھ دہی چھاچ دال پر لگنے والا یہ پانچ پرتیشت جی ایسٹی مہنگائی کی نئی دستک دے گا پہلے سے ہی بس تام لوگوں کی پیٹ پر مہنگائی کا بوجھ بڑھے گا جس کے وردھ دستک دینا بہت ضروری ہو گیا ہے مہنگائی نے کس طرح سے عام لوگوں کے آنسوں نکال دیئے ہیں لوگ کیسے ایک ایک روپے کو سوچ سمجھ کر کھرچ کرنے کو مجبور ہیں اس کا جیتا جاکتا ثبوت آج دیش نووی کی اس چھاترہ کے آنسوں کو دیکھ کر سمجھنے والا ہے جاننے والا ہے کہ دودھ کے پروڈکٹ اور آٹے پر لگنے والا پانچ پیزی جی ایسٹی گریب آدمی کو کتنی تکلیف دینے والا ہے ہم چاہتے تو آپ کو سیدھے آم آدمی کی کچن میں لے جا سکتے تھے اس آٹے کی گول گول روٹی کو بیلتے پھولتے دکھا سکتے تھے جو آپ جی ایسٹی کے دائرے میں آ کر مہنگی ہو چکی ہے لیکن جی ایسٹی والی اس مہنگائی کی کہانی کی شروع ہے ہر دوئی کیس وائرل ویڈیو سے جس میں نووی میں پڑھنے والی یہ چھاترہ بلکتے ہوئے سنی جا سکتی ہے ہر دوئی کی سکتے تھے یہ ویڈیو ہر دوئی کے مادھو گنج تھانے کا جہاں شنیوار کو تھانے میں جن سنوائی کے دوران نووی کی چھاترہ سندیہ پہنچی اور تھانے دار کے سامنے پفک کرونے لگی اس نے پولیس والوں سے جگایت کی کی بہتے کوجیان کی کتاب کو دکان والوں نے سات سو پیسٹ کی جگہ آٹ سو پچاس روپے میں دیا اس طرح سے اس سے پچاسی روپے زیادہ وزو لے گئے جو مزدور پتا کی اس بیٹی کے لیے بہت بڑی رقم اسی لئے پچاسی روپے واپس مانگنے کے لیے یہ تھانے پہنچ گئے اس چھاترہ کی شکایت پر محلہ سپاہی کو آروپی دگاندار کے پاس بھیجا گیا جہاں اس نے مافی مانگتے ہوئے پچاسی روپے واپس کر دیئے ہر دوئیک اس بیٹی کی کہانی یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ چند پیسوں کے لیے آم آدمی دردر کی ٹھوکریں کھانے سے پیچھے نہیں ہٹتا محلائیں بچت کرتی ہیں کیونکہ انہیں گھر چلانا ہوتا اسی لئے مہنگائی کی جی ایسٹی والی اس کشت گریب اور مدیمور پریواروں کو اپنی جیب کٹول اور کھرچ میں کہاں کہاں کٹوتی کی جا سکتی ہے اس کے وکل تلاشنے کے منتھن پر مجبور کر دیا ہے وہیں مہنگائی کو اب جی ایسٹی نے ٹیکس کا ہتھیار تھما دیا ہے جب آم آدمی ایک ایک روپے بچانے کی جتوں جہید میں چھوٹا ہے کئی دکانوں پر ریٹ پوچھ کر سمان کھڑید رہا ہے تبھی پچھلے مہینے جی ایسٹی کاؤنسل کی بیٹھیک میں دودھ کے پروڈکٹ کو پہلی بار جی ایسٹی کے دائرے میں شامل کرنے کا فیصلہ کی جاتا ہے دودھ دہی پنیر لسی شہد سوکھا مکھانا سوکھا سویا بیم مٹر جیسے اتبار کے ہو مرمنے پر پانچ پردشل جی ایسٹی لگنا شروع ہو گیا ہے اس کے لابت چاول اور آٹا سمیت کئی ضروری چیزوں کے دام بڑھ گئے ہیں چاول جہوں جو بھی ہے اس کے اوپر لگا دیا ہے پہلے وہ گریب آدمی کے اوپر مار ہے جی کیونکہ گریب آدمی جرح کھریتا ہے تو سستے سستا آٹا ڈونڈتا ہے وہ تو اور وہ تو ساڑھے تین سو روپے کا آٹا ہے وہ دو سو پچاسی روپے کا آٹا تھا اب اس کے اوپر بھی پہنچ پرسنٹ لگا دیا ہے تو پندرہ روپے اس کے اوپر مار ہے ہر چیز کے ریٹ بہت ہائی ہو چکے ہیں ابھی اب اس پہ جی ایسٹی بھی لگا دیا گیا ہے دکت ہوگا آم جنتا کو دکت ہوگا یوزیلی سامن لے کے جائے گا تو اس میں دکت ہوگا صرف آم آدمی ہی شکایت نہیں کر رہا دلی کے کمنا نگر میں کرانا کی دکان چلانے والے سنجے گپتہ کا اپنا درد ہیں چالیس سال سے اپنا سٹور چلانے ہی گپتہ جی کا کہنا ہے کہ کرونا کال سے آدھے سے زیادہ بزنس آن لائن شفٹ ہو گیا ہے اور رہی سہی کسر دودھ دہی جیسی روزمرہ کی چیزوں پر جی ایسٹی لگنے سے پوری ہو جائے گی دودھ دہی اور مل پروڈکس پر بھی آج سے مہنگائی کی مار جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی ہم اس وقت ایک سٹور میں موجود ہیں فیلال آپ دیکھیں گے تمام جو دالے ہیں چاول ہیں ان سب کے جو پیکٹس ہیں پچیس کلو سے کم کے جتنے بھی پیکٹس ہیں ان سب پر آپ کو اب پانچ پرتیشت اترک جی ایسٹی جو ہے وہ پے کرنا ہوگا یعنی ایک عام آدمی کو پانچ پرتیشت ہر چیز میں اپنا ٹیکس جو ہے وہ فیلال دینا پڑے گا ہمارے ساتھ سنجے گپتہ جی ہیں گتہ جی یہ بتائیے کہ نئی درے لاغو ہوں گئی ہیں کتنا ایمپیکٹ نئی درے لاغو ہوں نے سر ایفیکٹ تو پڑے گا اب جیسے جیسے مال آئے گا ہمارے پاس اگر ہماری کاؤسٹ بڑے گی تو جاہی رہ گی کسٹمر پہ ہی کرے گا اس کو اور اس سے مہنگائی بڑے گی میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے اس بارے میں پرانے ویچار کرے اور اس کو ریفن لے ہندوستانیوں کا صبح بچت میں سنتوشتی کر رہا ہے بچپن سے ہی ہم دول مول کر سودا لیتے ہوئے اپنے بڑوں کو لیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں پرشوں کے مقابلے مہلائیں زیادہ مول بھاو کرتی ہیں کیونکہ گرہستی چلانے کی ذمہ داری انہی کے کندھوں پر ہوتی ہے اسی لئے وہ جم کر مول بھاو کرتی ہیں ایسے میں جیسے جیسے کی اس مارن پریاغ راج میں رہنے والی سنگیتہ سونی جیسی کروڑوں گرہریوں کو نئی مشکلوں میں ڈال دیا ہے ابھی تک تو کھانے پینے کی چیزوں میں ہم جیسے تیسے بیلنس کر کے چلتے تھے لیکن اب یہ جیسے ٹی لگنے کے بعد سے اور ہماری خات سامانگری جو بھی ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے میڈل کلاس فیملی ہے ایک لور کلاس فیملی ہے اس کے لئے سب سے زیادہ پرابلم ہے کہ جب دہی پر بڑھا دیں گے تو بچے بوڑے سب تو دہی دودھ کا استعمال کرتے ہیں ہر پہ سرگار نے جو ہے جیسے ٹی بڑھائی ہوئی ہے کیسے چلائے گا انسان حالانکہ کھولے میں بکنے والے بینا برانڈ والے اتبادوں پر جیسے ٹی چھوٹ جاری رہے گی لیکن اس دور میں جب ہر طرح کا مارکٹ سنگٹھت ہو رہا ہے آن لائن شاپنگ کا کریز بڑھ رہا ہے تب کھانے کی پیکٹ بند چیزوں کا جیسے ٹی کے دائرے میں آنا آنے والے دنوں میں ہندوستانیوں کی بچت والی عادت کی جم کر پریشہ لے گا دلی سے سشانت مہرا کے ساتھ سوریہ اگنی روئے کولکاتا آج تک